السلام علیکم تفجہ علی علیہ السلام مدد مومنین ہماری مجلس کا ٹاپک شہزادی معصومہ کم ہے آج کی مجلس شہادت شہزادی معصومہ کم کے سلسلے میں ہیں اس سوالے سے مسائب بیان کیے جائیں گے اور آج کی مجلس کے حطیب علامہ عاصف رضا علی صاحب ہے رضا کی بہن کو ایک ملاؤں کی عبادی قریب تھی اسے خبر ہوئی کہ یہاں پر چند مستورات ہے اور چند مرد ہیں اسے خبر ہوئی کہ یہ موسیٰ قاظم کی اولاد ہے یہ پانی میں زہر ملا کے لے کے آئے ادھر بھائی کو زہر مل گئی ادھر ساوا کی پہاڑی میں بہن کو زہر مل گئی زہر سے شہیدہ ہوئی ہے رضا کی بہن ادھر سواری مر چکی تھی بی بی کم کے قریب تھی کم شیعوں کا شہر تھا موسیٰ بی خضر جن کا سردار تھا اسے خبر ہوئی کہ مولا رضا کی بہن ایک کافلہ لے کے آ رہی ہے اس نے کم کی گلیوں میں اعلان کروایا کوئی مرد باہر نہ آئے اس نے کہا کوئی بچہ چھت میں نہ آئے اس نے کہا میں سردار ہونے کی حرزیہ سے حکم کرتا ہوں کم کی تمام مومنہ عورت نے اپنے سروں کے چادرے لے ہاتھوں میں بھولوں کی ٹوکریاں اٹھائیں کم کے دروازے میں کھڑی ہو جائیں علیم نے موسیٰ رضا کی بہن آ رہی ہے اسے خبر ہو کہ یہ علی کے محبوں کا شہر ہے یہ علی کے شیعوں کا شہر ہے یہ رضا کے مانے والوں پر شہر ہے کم کی ہوتے اپنے سروں میں بھولوں کی ٹوکریاں لے کے کھڑ کے دروازے میں چلی گئیں ادھر بی بی کو سہر ملی ہوئی تھی بی بی کا پہلا قدم کم کی گلیوں میں آیا نہ کم کی گلیوں میں کوئی مرد تھا نہ کوئی بچہ تھا کم کی ہوتوں نے پرتوں کی کناتے لگا کہ رضا کی بہن کو گزارا میں شہادر کی شاہ پوچھنا جاتا اے میرے مولا رضا تیری بہن مدینے سے سفر کر پی آئی تھی لیکن کم والیوں نے چادروں کی کناتے بنائی تھی دونوں سے استقبال گیا تھا جب حسین کی بہن شاہ کے پاہر پہنچی تھی شرابیوں کے بچ میں تھے ہاتھوں میں پتھر تھے دیکھے کہہ رہے تھے پدر کے پتھرے لو اہم سے پتھرے لو حیبر کے پتھرے لو علی کی بیڈی وہ لو کے کہہ رہی تھی سچا انہیں کہیں مجھے رستا دو مجھے چلا نہیں جا رہا بھائی کی شہادت تب تک پڑھی نہیں جاتی جب تک بہن کی مجھے نہ پڑھی جاتا بی بی آگئی موسیٰ کے گھر اس نے آج بھی کم میں جو زیارت کر کیا گواہی دینا بی بی کے حرم سے چند قدم کے فاصلے میں بیت النور جہاں سترہ دن کا قیام ہے جوزہ مولا کی بہن بی بی اس گھر میں جا کر رک گئی الہدہ کمرہ شہزادی کے خالی کیا گیا یہاں بیٹھی ہے موسیٰ ایک آزم کی بیٹی کم کی عورتیں آتی ہی بی سبلتی جو بھی کم کی عورت آتی شہزادی آپ کی طبیعت کیسی ہے ہمیں خبر ہوئی تھی کہ سفر کی وجہ سے طبیعت تھک گئی ہے پتہ رو گئی میری طبیعت چھوڑو مجھے بتا تمہارے پاس کوئی رضا کی قبر ہے اپنے گھر جا کے اپنے مردوں سے پوچھنا تمہیں کوئی رضا کی قبر ہو بینا بھائی رضا کہاں ہے میں اپنے بھائی سے ملنے کے لئے بڑی ترس نہیں ہوں میں چونہ سہار باپے کے بغیر گزارے میرا بابا پغداد نے کہتا مجھے رضا نے باب بن کے پالا تھا میں رضا کا باب کی طرح پیار کرتی ہوں کوئی ملدے میرا رضا بلا دے ایک ایک بی بی جاتی وہاں نکل کے موسیٰ سے کہتی ہم بی بی سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ شروع رضا کی بات کرتی ہے ایک دن ایک مسطور بی بی کے سامنے بیٹھی تھی بی بی نے تجھے میرے رضا کی کوئی خبر ہے اس کے گوز میں چھوٹی جی پچی تھی وہ ان کے کھڑی کھڑی آمائی کس رضا کی بات کر رہی ہے اس کی تو نہیں جسے چاند دن پہلے سہر مل گئی ہے سہر کا نام آنا تھا بی 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 کس رضا کو سہر ملی ہے اتنا کہنا تھا وہ پر دونی بی بی مجھے معاف کر دے جسے ملنے کے لئے آئی ہے سترہ دن پہلے اسے سہر مل گئی ہے